ہم ایسے بہت سے ایسے ہوں گے سجن جنہیں تو پتو ہی نہیں کہ مالا پکری کیسے گلاب جاب انہوں کیسے بگری جائے جے تو سگنے پتو ہے نوٹ کیسے گنے جائیں یہ گونگے بہرے بھی جانتے ہیں مالا کیسے گھمائی جائے یہ تو بڑی اچھی اچھی ایم بی اے کے ڈگری لینے والوں کو بھی نہیں پتا نہیں معلوم ہے انہیں مالا کیسے بگری جائے ایک بات میں آپ کو ویاس میٹ سے نبی کرنا چاہوں گا کتنے بھی ڈپلومہ کیے ہوں کتنے بھی ڈگرییاں مل گئی ہوں جب تک بھو ساگر سے پار ہونے کی ڈگری نہیں تو سگری ڈگرییاں بیکارے کسی مطلب کی نہیں ہے کسی کام کی نہیں ہے بڑے بڑے ڈپلومہ کیے ہیں آپ نے بڑی بڑی ڈگرییاں پرابت کری ہیں ایک ناو میں تین دوست بیٹھے تھے تین مطر بیٹھے ایک ڈاکٹر صاحب تھے ایک وکیر صاحب تھے اور ایک اور تیسرے تھے انجنئر صاحب تینوں بیٹھے ناو میں ناو آگے چلی ناو جیسے آگے چلی تو ڈاکٹر صاحب بولے ارے بھائی کیوٹ یہ بتا کسی کو جکھام بکھام ہو جائے تو کمسی دوائی لے کے ٹھیک ہو جائے گا کیوٹ ہاں سا پہلے تو بھلا ہمیں کیا پتا ڈاکٹر صاحب جو پرچی پہ لکے دے دیں گے ہمیں خرید کر کے لاکر کے گولی کھا لیں گے تو ڈاکٹر صاحب بولے اس دنیا میں سب طرح کے لوگ ہیں دیکھو مرخوں کی بھی کمی نہیں اس کو جکھام کی دوائی کا نہیں بتا تیری تو چارانہ جندگی یوں ہی چلی گئی تھوڑا سا اور آگے چلے تو بکیر صاحب بولے یہ بتاؤ کوئی کسی کی خبریاں پھاڑ دے تو کونسی دھارہ لگے گی جس لائن میں جیتا ہے اس کو وہ ہی دیکھتا ہے کبھی کبھی ہم بھی گاڑی میں بیٹھ کر جب نکل دیں ہیں تو سی سی میسی ایسے آج بگل بھالا پوچھے گا چالک کہے گا کہ مہارا جی کس کو پڑام کیا ہے ہم نے کہا مندر کو کہ مندر تو نہیں تھا میں نے کہا پھر کیا تھا ارے وہ پیٹرول پمپ تھا کئی بار ایسا ہوا ہے ہم نے کہا ہمیں تو مندر لگا آپ بیعاپاری لوگ کوئی بڑا سا کارووار کسی کا دیکھ لیں تو اپنا کارووار اتنا پسند نہیں آئے گا کہیں گے جی ایسا یہی نا ہم کر لیں ہم لوگ بھی کہیں بڑے بڑے گراؤنڈ دیکھ لیں چلتے چلتے تو ایک بار دماغ میں بات آ جاتی ہے میدان بہت بڑی آئے اس میں تو لٹھ گڑنا چاہیے اب وہ بکیل صاحب اس میں بیٹے تو بکیل صاحب کہیں کوئی کسی کا تروہ پھار دے تروہ جانو ہمارے بندہ ان کی دیسی باس آئے کھپریہ کہ کوئی کوئی تروہ پھار دے تو کونسی دھارہ لگے گی بکیل صاحب بولے ارے پگلو تیری بھی کوئی جندگی ہے کیا تیری تو چارہ نا یوں ہی چلی گئی اب آگے اور تھوڑی سی نوریہ چلی تو وہ تیسرے دوست بولے کیا نام ہے ان کے انجینئر صاحب ارے بڑا بڑیا بہت بڑیا اچھے اچھے نقصے بناتے اچھے ڈیجائنگ بناتے وہ کیا کہیں بڑے کاریگر تے ہارت کے استاج وہ بولے بھائی صاحب یہ ہے بتاؤ تم یدھی تیس وائی پیتالیس کے پلوٹ میں مکان بنانا ہو تو پلر کتنی گھرائی میں نیچے کارنا پڑے گا کتنا سریعہ لگانا پڑے گا وہ کہنا لگا کہ میں تو جھگی جھوپڑی میں رہتا ہوں تو میری ناک میں دھم کیوں کر رہے ہو تم سیدھے پار اتر جاؤ نا کیوں مجھے پریسان کر رہے ہو مجھے کیا پتا ہے انجینئر صاحب بولے تیری کوئی جندگی نہیں ہے تم جیسے لوگ تو یوں ہی کیڑے مکوڑوں کی طرح مر جاتے ہیں تو یہ نہیں پتا ہے کہ تیس وائی پیتالیس کے پلوٹ میں مکان کیسے بنے گا کتنا کیا ساملے کا مجھے نہیں پتا تو کہا اس نے تو تیری چارہ نا جندگی یہ ہوئی چلی گیا وہ اتنے میں تو ناپ بیچ بھور میں جا کے فس تو وہ کیوٹ بولا جی یہ بتاؤ ناپ بیچ میں اٹک گئی ہے تم سے تیرنا بیرنا آتا ہے کہ نہیں تینوں کے تینوں بولے توبہ توبہ ہمیں کہاں تیرنا آتا ہے تو کیوٹ نے کہا سہاب میری تو میری تو بارہ ہی آنا گئی جندگی لیکنے تمہاری گئی سولے ہو آنا تینوں ڈوبے کیوٹ چھلانگ لگا کر کے کنارے پر جا کر کے تو جتنی ڈگریان تھی وہ کوٹ کی جیم میں دھری رہ گئی کتنے بھی آپ پڑے لکھیں ہیں بھب ساغر سے تیرنے کا سوتر اپنی جیم میں رکھ لو اس کے لئے مہا پرسوں سے ملو یہ حسیاری ان کے پاس میں ہے وہ بتا دیں گے کہ کیسے بھب ساغر سے اس لئے تو رام جی کہتے ہیں جیسے میں دشتوں کو سماعت کروں گردیو ایسی کرپا کیجئے گردیو ایسی کرپا کیا